ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV کینیڈین شہریوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے اہم اقدامات کر رہے ہیں کینیڈا کی نائب وزیر آدم اور وزیر خزانہ کرسٹریہ فری لائنڈ کی بجٹ کے بعد پہلی بڑی تقریر اپوزیشن پارٹی کی حکومت پر تنقیب کینیڈا میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ٹورنٹو کی سڑکوں سے گاڑیاں اور ٹیکسیاں کم ہونے کم امکان متعدد ڈرائیورز نے ٹیکسی ڈرائیور کا شعبہ چھوڑ دیا ٹورنٹو کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش متعدد مقامات پر درخت گر گئے ہزاروں افراد بجلی سے محروم بی جے بی عوضہ داروں کے بیانات قابل مضمت پاکستان اہم شراقتدار ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ بھارت کی حکومت انسانی حقوق کا اعترام کرے بارتی فوج میں چار سالہ ملازمت کی پالیسی کے خلاف مظاہروں میں شدت شرین نظر آتش جرمنی، فرانس، اٹلی، رومانیہ کے سربران کا دورہ یوکرین یورپی یونین میں شمولیت کی حمایت یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کی طرف سے ہماری تحریک کی حمایت ایک اہم سنگمیل ہے روس کی یوکرین کو بہرہ اصفت سیناج کی ترسیل کے لیے محفوظ راستی کی پیشکش ہیڈلائنز آپ نے ملائدہ کی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کینیڈا کی نائب وزیر آزم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لائنڈ نے بجٹ کے بعد اپنی پہلی بڑی تقریر کی جس میں 8.9 بلین ڈالر کی مالی امداد کا خاکہ پیش کیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کی نائب وزیر آزم اور وزیر خزانہ کرسٹیا فری لائنڈ نے بجٹ کے بعد اپنی پہلی بڑی تقریر کی جس میں 8.9 بلین ڈالر کی مالی امداد کا خاکہ پیش کیا گیا جو ان کی حکومت نے کینیڈین کو بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نمٹنے کے لیے متعارف کرایا ہے فری لائنڈ نے ایک میڈیا بیان میں کہا ہم جانتے ہیں کہ کینیڈین افرات زر سے پریشان ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت اس کے بارے میں کیا کرنے جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نیا قابل استطاعت منصوبہ ہے اس سال 8.9 بلین ڈالر نئی مدد میں جو کینیڈینز کی جیووں میں ایسے وقت میں زیادہ رقم ڈالے گا جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کرسٹیا فری لائنڈ نے کہا افرات زر اور استطاعت کے بہران سے نمٹنے کے لیے اس کے منصوبے کے پانچ حصے ہیں بینک آف کینیڈا کے کردار کا احترام کرنا کارکنوں میں سرمایہ کاری کرنا قرض کا انتظام کرنا اچھی ملازمتیں پیدا کرنا اور ایسے پروگراموں کے سوٹ کو فنڈ دینا جو قابل برداشت منصوبہ بناتے ہیں ٹرونٹو میں ایمپائر کلب سے فری لائنڈ کی چالیس منٹ کی تقریر میں مسابقت اور پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے حکمت عملیوں پر بھی بات کی گئی اور معاشی صورتحال خراب ہونے پر مالی امداد میں اضافے کا اہد بھی پیش کیا انڈی پی اور کنزیویٹیف کئی ہفتوں سے لبرل حکومت پر افرات زر کے معاملے پر دباؤ ڈال رہے ہیں انڈی پی لیڈر جگمید سنگھ نے تقریر کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ فری لائنڈ نے جن اقدامات پر بات کی ہے وہ بہت دیر سے آ رہے ہیں اور وہ کینیڈینز کی مدد نہیں کریں گے جنہیں اب اس کی ضرورت ہے گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطلب ٹرونٹو کی سڑکوں پر ٹیکسیوں اور گاڑیوں کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گیس کی قیمتوں میں اضافے کا مطلب ٹرونٹو کی سڑکوں پر ٹیکسیوں اور گاڑیوں کی تعداد میں کمی ہو سکتی ہے ایک ٹیکسی کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے پانس سڑک پر 2019 کے مقابلے میں نمائیہ طور پر کم کارے ہیں گیس کی قیمتیں دو ڈالر فی لیٹر کے لگ بھگ منلاتے رہنے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے گاڑی چلانے والوں کو یہ تکلیف شدید محسوس ہو رہی ہے کہتے ہیں کہ پمپوں پر قیمت اب برداشت سے باہر ہو رہی ہے ٹیکسی ڈرائیور اور ڈرائیور جو سواری یا فود ڈیلیوری ایپس کے لیے کام کرتے ہیں اپنی گیس کی ادائیگی کے لیے خود سمیدار ہیں ایک ایسا خرچ جس میں پچھلے سال کے دوران ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے گزشتہ جون شماریات کینیڈا کے مطابق ٹرونٹو میں گیس کی احسط خودہ قیمت ایک اشاریہ تین تین ڈالر پی لیٹر تھی ایک ٹیکسی کمپنی نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے پاس سڑک پر 2019 کے مقابلے میں نمائی طور پر کم کارے ہیں جبکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ کئی عوامل ہو سکتے ہیں گیس کی ادائیگی کی بڑھتے ہوئے قیمت ڈرائیوروں کو واپس نہیں دا رہی ہے رائیڈنگ ہیلنگ ایپ ڈرائیورز اور ڈیلیوری ورکرز کا کہنا ہے کہ اوبر جیسی کمپنیوں کی جانب سے ڈرائیورز کو ہر ٹرپ کے لیے 35 یا 50 فیصد فیول سرچارچ کی پیشکش کے باوجود یہ ان کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بہت کم کام کرتا ہے اور کچھ اب اس کام کو پیچھے چھوڑنے پر خواہ کر رہے ہیں یہ ہر ماہ سیکڑو ڈالر کا فرق ہے اور یہ اثر انگیز ہے یونین اوبر جیسی کمپنیوں پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ خود مختار ٹھیکیداروں کے بجائے انہیں ملازمین کے طور پر تسلیم کریں ٹرانٹو کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور اولے گرنے کے سبب مختلف مقامات پر درخ گرنے کے واقعات پیش آئے جبکہ ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے مزید ایوال اس رپورٹ میں ٹرانٹو کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ بارش اور اولے گرنے کے سبب مختلف مقامات پر درخ گرنے کے واقعات پیش آئے جبکہ ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہو گئے گریڈر ٹرانٹو ایریا کے لیے شدید گرد چمک کی وارننگ ختم کر دی گئی اس سے قبل انوائمنٹ کینیڈا کی طرف سے جاری کردہ ایڈوائزری میں کہا گیا تھا کہ شدید گرد چمک کی طوفان کی نشونمہ کے لیے حالات سازکار ہیں جن کے سبب تیز ہوا کے جھونکے اور بڑے آلے پڑ سکتے ہیں موسمیاتی ایجنسی نے کہا کہ ٹرانٹو کے لیے دوپہر کے دوران نوے کلومیٹر فی گھنٹہ سے ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چلنے کی توقع ہے اس کاربرو جیسی جگہوں پر پنگ پانگ گیندوں کی طرح بڑے آلوں کے ساتھ کچھ مقامات پر درختوں کے گرنے کی اطلاعات ہیں شدید طوفانوں کے بعد تقریباً 35 ہزار ہائیڈرو وان سارفین بڑی سے محروم ہو گئے جن میں سے اکثریت کا تعلق مشرقی آنٹینیو سے تھا اس ویکنڈ پر شہر کا موسم ملا جلا رہنے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت ہفتے کی رات کو نوہ ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اطوار کو دس ڈگری سینٹی گریڈ تک جانی کی توقع ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے میڈیا بریفنگ کے دوران بھارت میں بی جے پی سرکار کی جانب سے مسلمانوں کے گھروں کو گرائے جانے کی مضمت کی ہے اس حوالے سے مدید جانتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ نئی پاکستانی حکومت کے نمائندوں سے ملنے کے چند مواقع میں نے ہے اور گزشتہ ماہ بلنکن بلاول ملاقات میں پہلی بار اچھی اور تعمیری بات چیز ہوئی پاکستان خطے میں اہم شراکردار ہے اور باہمی تعلقات کو مزید آگے بڑھا رہا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے میڈیا بریفنگ کے دوران بھارت میں بی جے پی سرکار کی جانب سے مسلمانوں کے گھروں کو گرائے جانے کی مضمت کی نیٹ پرائس نے کہا کہ ہم بی جے پی کے دو رحموں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق غصتخانہ بیانات کی مضمت کرتے ہیں ہمیں توقع ہے کہ بھارت کی حکومت انسانی حقوق کا احترام کرے گی امریکہ اس سلسلے میں بھارت کی حوصلہ افسائی کرے گا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ انسانی وقار مساوی مواقع اور آزادی مذہب کا احترام کیا جانا چاہیے یہ کسی بھی جمہوریت میں یہ اقدار بنیادی اہمیت رکھتی ہے دوسری جانب بھارتی فوج میں چار سالہ ملازمت کی پالیسی کے خلاف مظہر شدت اختیار کر گئے تین روح سے جاری احتجاج کے دوران متعدد سڑکیں بلوک ریلوے ٹریکس کو ٹائر جلا کر بند کر دیا گیا کئی علاقوں میں ٹرینوں کو بھی آخ لگا دی گئی بھارتی فوج میں شمولیت کی پالیسی کے خلاف احتجاج دیسے روز بھی جاری متعدد شہروں میں مظاہرین پھر سڑکوں پر نکل آئے احتجاج کے باعث ریاست بحار میں نیشنل ہائیوے بند ڈلی سے کالکتہ جانے والی ٹرافک کی عام دورہ موت تر ہو کر رہ گئی بحار کے شہر لکھی سرائے میں ٹرین کی ساتھ بھوگیاں چلا دی گئی اتر پردیش میں بھی مظاہرین نے ٹرین کو آک لگا دی گزشتہ روز بھی مظاہرین نے بحار کے شہر نوادہ میں ٹرین کو آک لگا دی تھی اسکندر آباد میں طلبہ نے ٹرین پر پتھاؤ کرتے ہوئے ریلوے ٹریک بلوک کر دیا حاجی پوری سٹیشن پر بھی شدید طور کو بکسر میں طلبہ نے احتجاج کرتے ہوئے ریلوے ٹریک بند کر دیا اگنی پر پالیسی کے تحت نوجوانوں کو چار سال کے لیے فوج میں بھرتی کیا جائے گا پچیس فیصد افراد کو چار سال بعد مستقل بنیادوں پر ملاسمت دی جائے گی جرمنی فرانس اٹلی اور رومانیا کے سربراہوں نے یوکرین کا دورہ کیا چار طاقت پر ممالک نے یوکرین کو یورپی یونین میں شامل کرنے کی حمایت کا اعلان کر دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جرمنی فرانس اٹلی اور رومانیا کے سربراہوں نے یوکرین کا دورہ کیا چار طاقت پر ممالک نے یوکرین کا یورپی یونین میں شامل کرنے کی حمایت کا اعلان کر دیا یوکرینی صدر نے جرمنی فرانس اٹلی اور رومانیا کے دورے کو تاریخی قرار دے دیا خیان میں کہا اہم دورے سے یوکرین کو چار طاقت پر یورپی ریاستوں کی حمایت محسوس ہوئی ہے یورپی یونین کی طرف سے ہماری تحریک کی حمایت ایک اہم سنگی میل ہے فرانس ایسی صدر ایمن آئل میکرون جرمن چانسرر اولاف شالز اور اٹلی کے وزیر آزم ماریو ڈرائگی نے یوکرین کو یورپی یونین میں شامل کرنے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ کیف کی یورپی بلاک میں شمولیت اقتصادی طور پر مضبوط بنا دے گی دوسری جانب روس نے یوکرین کو بحیرہ اسوت کی بندرگاہوں سے اناج کی ترسیل کے لیے محفوظ راستہ دنوں سے تاتل کا شکار تھی جس سے اناج کھانا پکانے کی تیل ایندھن اور خات کی عالمی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ دکھا گیا ہے روس کے ڈپٹی وزیر خارجہ اینڈری روڈنکو کا کہنا تھا کہ یورپی پابندیاں اٹھانے کے بدلے یوکرین کو اناج کی ترسیل کے لیے بندرگاہوں تک آسان رسائی دے سکتے ہیں اقوام متحدہ یوکرین کے اناج کی برامدات اور روسی خوراک اور خات کی برامدات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے محایدے پر زور ڈال رہا ہے جبکہ ماسکوں نے بندرگاہوں کو کھولنے کے لیے اپنی شرائط سامنے رکھ دی ہیں ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at ٹیک ٹی وی